اگر آپ ایک ایپیس سنچالک ہیں سی ایس پی ہیں یا پھر آپ کسی بھی بینک کے ایک گراہک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مہتوکور ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آج کی زیڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ آدھار کارٹ کے مادیم سے کہیں سے بھی پیسے کو نکالتے ہیں یا پھر آپ کی ایک شاپ ہے آپ کسی بھی کمپنی کے مادیم سے ایک ایپیس آئی ڈی کو چلا رہے ہیں یا پھر آپ کسی بھی بینک کے مادیم سے ایک سی ایس پی کو رن کر رہے ہیں تو یہ تینوں لوگوں کو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدھار کاٹ کے تھو اے ای پیس کے مادیم سے پیسے کو ویڈرول کرنے پر جب سرور ڈاؤن ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر کا پیسہ سرور میں پھس جاتا ہے اور کسٹمر وہاں چاہتا ہے کہ بھئی میرا پیسہ تو میرے کھاتے سے کٹ چکا ہے اور پھر اس ٹائم کسٹمر کو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی میرا پیسہ میرے کھاتے سے کٹ چکا ہے اب مجھے میرا پیسہ چاہیے اس کیز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ای پیس انچا لگے ہیں تو آپ کی کمپنی بھی آپ کا ترنٹ آنڈا ایسپورٹ سولوشن نہیں کر باتی ہے اگر آپ ایک کسی بھی بینک کے مادیم سے ایک سی ایس پی ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو انسٹینٹ سولوشن نہیں مل پاتا ہے اور کسٹمر آپ کی پریشانی بڑھاتا رہتا ہے کیونکہ اس کے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ کٹ چکا ہے اب اس کو پیسہ ہر قیمت پر چاہیے تو اس کے لیے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سمدھان بتانے والا ہوں کہ اگر کبھی بھی بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ای پیس کے مادیم سے فسا تو آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں جہاں پر آپ کو صرف ایک منٹ لگے گا موائل فان کے مادیم سے بھی کر سکتے ہیں اور سسٹم کے تھرو بھی کر سکتے ہیں آپ کو صرف ایک منٹ لگے گا کمپلینٹ کو ریز کرنے میں کمپلینٹ آپ کو لگانی ہے وہ جو پیسہ ای پیس کے مادیم سے سرور میں فسا ہے وہ کسٹمر کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی واپس چلا جائے گا جبکہ اگر کوئی بھی کمپلینٹ آپ نہیں لگائیں گے تب بھی کوئی بھی پرولم نہیں ہے لیکن کسٹمر آپ کو بہت پریشان کرتا ہے اس پرکار کے کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو on the spot ایک کمپلینٹ کو ریشٹر کرنا ہے کمپلینٹ ریشٹر کریں گے تو آپ کا جو کام ہوگا وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا یہ کام گراغ بھی اپنے موائل فان کے مادیم سے کر سکتا ہے تو چلیئے ایک بار میں آپ کو اسکرین پر لے کے چلتا ہوں آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ہم نے NPCI اپنے گوگل پر ٹائپ کر رکھا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں UPI, APS اس پرکار کے جتنے بھی پروڈکٹ ہے وہ NPCI کے ہی ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو NPCI کے ویب سائٹ پر جانا ہے آپ اسکرین پر دیکھ پا رہا ہے کہ ہم نے گوگل پر NPCI ٹائپ کیا ہے NPCI ٹائپ کرنے کے بعد second option پر جو ریشٹر کمپلینٹ جو لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ NPCI کے ویب سائٹ پر چلے جائیں گے اس پیپ پر جہاں پر آپ کو آپ کی کمپلینٹ ریشٹر کرنی ہے تو یہاں پر آپ اوپر کی سائٹ میں تھوڑا سا سکرول کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر already ایک فارم آپ کو کھلا ہوا ہے بس یہی فارم آپ کو فیل کرنا ہے میں یہاں پر آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ فارم کو فیل کریں گے یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ APS کے مادیم سے اگر آپ کا کوئی بھی ٹرانیکشن ہوا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ کٹ گیا اور پیسہ کٹنے کے بعد CSP کے دوارہ یا APS سنچالک کے دوارہ اگر پیسہ نہیں مل پا رہا ہے تو یہاں پر کسٹومر کو اپنی کمپلینٹ کو ریشٹر کرنی پڑتی ہے تو کیسے ریشٹر کریں گے ایک بار دیکھ لیجیگا سب سے پہلے والے آپشن پر آپ کو ملتا ہے پروڈکٹ ٹائپ تو پروڈکٹ ٹائپ میں آپ کو کلک کرنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں گے NFS ATM روپے IMPS اور APS تو سب سے نیچے والا جو آپشن ہے آپ کا APS والا اس پر آپ ٹک کر دیں گے یہاں پہ اس کو APS کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پلیز سیلیکٹ ٹرانیکشن ٹائپ یہاں پہ آپ سے ٹرانیکشن ٹائپ بھی پوچھا جارہا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے فن ٹرانسفر ہوا ہے کیش ویڈرال ہوا ہے کیش ڈیپوسٹ ہوا ہے یا بھیم آدھار پہ ہوا ہے تو سب ہی کٹیگریز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ APS کے مادم سے زیادہ تر کیش ویڈرال ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کیش ویڈرال والے آپشن کو چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کا بینک چوز کرنا پڑتا ہے میں یہاں پر آپ کو ایکزمپل کے طور پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا سیلیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے کہ لکھا ہوا آ چکا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا APS اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ٹرانزیکشن ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ کونسی ڈیٹ میں آپ نے یہ ٹرانزیکشن کیا ہے تو یہاں پر ہم نے ٹرانزیکشن ڈیٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ٹرانزیکشن آئی ڈی یا آر این نمبر یا آپ کا یہ یو ٹی آئی نمبر ہوتا ہے وہ نمبر یہاں پر آپ کو اینٹر کرنا ہوتا ہے تو جو بھی آپ کو ٹرانزیکشن ڈی ملی ہوتی ہے APS انچالک کے دوارہ یا پھر CSP کے دوارہ تو وہاں پر آپ کو یہ ٹرانزیکشن ڈی یا آر این نمبر یہاں پر آپ کو اینٹر کر دینا ہوگا اس کے نیچے آپ کو آپ کا بینک اکاؤنٹ ڈالنا ہے کہ کس بینک اکاؤنٹ سے آپ کا پیسہ کٹایا تو جو بھی آپ کا اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا بینک اکاؤنٹ رہے گا وہ بینک اکاؤنٹ یہاں پر آپ اینٹر کر دیں گے بینک اکاؤنٹ اینٹر کرنے کے بعد آپ ٹرانزیکشن اماؤنٹ بھریں گے یہاں پر کہ آپ کا کتنا روپے کا ٹرانزیکشن ہوا تھا جو فیل ہوا تھا جو کہ آپ کو نہیں مل پایا ہے تو ٹرانزیکشن اماؤنٹ بھرنے کے بعد یہاں پر آپ کا کانٹیک نمبر آپ کو یہاں پر اینٹر کرنا ہوگا کانٹیک نمبر اینٹر کرنے کے بعد آپ کا نام اینٹر کریں گے فرس نیم تو یہاں پر ہم فرس نیم اینٹر کرتے ہیں اندر اس کے بعد آپ کا لانس نیم اینٹر ہوگا اور یہاں پر آپ کی ایمیل ایڈ آپ کو اینٹر کرنی ہوگی ایمیل ایڈ کو اینٹر کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے نیچے کے سائیڈ میں یہاں پر آپ کو capture fill کرنا ہوتا ہے تو یہ capture fill کریں گے capture fill کرنے کے بعد ایک بار پھر سے آپ form کو دیکھ لیجئے جو بھی details آپ نے بھریں ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ details آپ کی بالکل correct ہیں تو آپ نیچے کے سائیڈ میں scroll کریں گے اور یہاں پر save and proceed والے option پر tick کر دیں گے save and proceed والے option پر جیسی tick کریں گے تو اس کے بعد آپ کو complaint number آپ کو مل جائے گا یہاں پر ایک reference number آپ کا جنیٹ ہو جائے گا اس number کو آپ note کر لیں گے اور maximum بہت ہی کم سمیے میں آپ کا سمدان ہو جائے گا اور آپ کا جو پیسہ کسی بھی APS ID سے کسی بھی CSP ID سے کہیں سے بھی آپ کا deduct ہو آئے وہ پیسہ آپ کے account میں return کر دیا جائے گا NPCI کے طرف سے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیچ میں اگر آپ اپنے complaint کے status کو check کرنا چاہے ہیں تو یہاں پر آپ اوپر کے سائیڈ میں دیکھ لیجئے گا click here to check complaint status پر آپ tick کریں گے تو اب یہاں پر آپ کے complaint کے status کو چیک کرنے کا form open ہو چکا ہے یہاں پر product type میں جیسی آپ click کریں گے تو یہاں پر APS select کر دیں گے یہاں پر آپ کا bank choose کریں گے جس bank کا آپ نے complaint لگایا تھا اور یہاں پر آپ کا CRN number جو آپ کو ملا ہوا ہوگا وہ number enter کریں گے اور یہاں پر آپ کا capture ڈالیں گے اور get status پر click کر دیں گے تو آپ کا status کھل کے سامنے آ جائے گا بیچ بیچ میں آپ کو یہ بھی پتا چلتا رہے گا کہ آپ کی complaint کا کیا status ہے جسے کہ آپ کو کہیں پر بھی بھرمیت ہونا نہیں پڑے گا کسی سے بھی پونچھتاچ کرنے نہیں پڑے گی اور بہت جلدی آپ کو solution ہوگا جو APS ہے وہ NPCI کا ہی product ہے یعنی کہ APS کا UPI کا جو مالک ہے وہ NPCI ہے تو آپ APS کے regarding کسی بھی bank کے against اگر complaint یہاں پر کریں گے تو NPCI آپ کی بات کو سنے گا اور بہت جلدی آپ کی بات کا سمادھان ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دیئے ہے بہت لوگوں کی سمسیاں ہوتی ہے کہ ہمارا APS میں پیسہ پھسا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 7 days سے لے کے maximum 15-20 دن کا سامنے لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کا پیسہ آپ کے اکاونٹ میں واپس نہیں آ پاتا ہے تو اس پرکار سے آپ اس procedure کو follow کریں گے تو definitely آپ کا 24 گھنٹے کے اندر آپ کا پیسہ آپ کے اکاونٹ میں واپس آ جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے اگر آپ پہلے بار ہمارے سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپگریٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند